اسلام علیکم پیارے دوستوں اور پیارے بچوں آج میں آپ کو گھوست انڈر کی دوسری قصہ سنانے جا رہا ہوں لوکیشن پہنچ کر سارا سامان گاڑی سے اتارا باس نے پہلے لوکیشن کے ساتھ ایک جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سامان رکھا جانا تھا یہ ایک یہاں کے مقامی بندے کا گھر تھا یہ سارے لوگ دس بجے لوکیشن پر پہنچ گئے تھے گاڑی میں ہی باس نے سب کو بول دیا تھا کہ ٹھیک بارہ بجے ہم سب لوکیشن پر وزٹ کرنے کے لیے جائیں گے چنانچہ بارہ بجتے ہی ساری ٹیم لوکیشن کے لیے روانہ ہو گئی لوکیشن کے سٹارٹ پر یہ ہمارے انکر نے اپنا اور چینل کا انٹرو کروا دیا اور تھوڑا بہت یہاں کے بارے میں بتایا انکر جب انٹرویو دے رہا تھا تو کیمریمین نے دیکھا کہ انکر کے پیچھے کوئی خوبصورت اور حسین اجمید لڑکی کھڑی ہے کہ کیمریمین کے دیکھتے ساتھ کہ وہ ایک دم سے لڑکی غیب ہو جاتی ہے انکر کے پوچھنے پر کیمریمین نے کہا سر میں ٹھیک ہو کچھ نہیں ہے ابھی یہ لوگ پہاڑی کی ٹاپ پر پہنچ رہی تھے تو انکر کی اسسسٹنٹ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اس نے آواز بدل کر ایک بڑی گندی گالی دی آل فال بکھنا شروع کر دیا پتہ نہیں کونسی لینگویش تھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور پھر ایک دم اس نے اردو لینگویش میں بولنا شروع کیا تم لوگ یہاں سے فوراں چلے جاؤ ورنہ سارے کے سارے مارے جاؤ گے ہمارے بہت نہایتی ڈٹپوک سم کے انسان ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے وہ بیک اپ ٹیم کے ساتھ لکیشن پر اسکرین پر موجود تھے ہم لوگ اس دمکی سے بھی نہ مانے اچانک اینکر کی اسیسن ڈیکھتی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی پوری ٹیم پروگرام چھوڑ کر اس لڑکی کو پاڑیوں میں ٹھونڈنے لگ گئی سب الگ الگ ہو کر اس لڑکی کو ٹھونڈ رہے تھے اچانک دوسری لڑکی کی بھی چیک کی آواز سنائی دیا اور وہ بھی غائب ہو گئی ادھر ٹیم میں دو اینکر بچے تھے دونوں کا خوف سے بہت برا حال تھا ان میں سے پہلے والے انکر کی طبیعت بری طریقے سے غراب ہوئی اس نے مائک وغیرہ پھیک کر دوسرے انکر کی جم کر پٹائی کرے ڈالی اور زور زور سے چیخ رہا تھا دوسرا انکر اپنی جان بچا کر بھاگا اس کا پہر سلپ ہوا تو وہ پہاڑی سنی سے گر کر مر گیا اتنے میں ویک اپ ٹیم اسکرین پر یہ سارے معاملات دیکھ کر فوری طور پر آگئی اور دوسرے انکر کو پکڑ لیا اس نے آ کر دوسرے انکر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہو گیا سللہ کے نیک بندے نے لڑکیوں کو حاضر کرنے کے لیے اپنے چارو گرد ایک گول دائرہ بنایا جس کو ہم دائرہ کڑا کہتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے تک یہ بندہ مختلف آیات پڑھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہوا تو سامنے والے پہاڑی کے سیڑ سے وہ دونوں لڑکیاں برامت ہو گئیں بندہ فورا ان دونوں لڑکیوں کو لے کر واپس اپنی بیک اپ ٹیم کے پاس آ گیا اس نے کہا بوس اب کچھ نہیں بچا پہلے والے انکر صاحب مر چکے ہیں اگر دوڑی دیل ہم اور یہاں رکے تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے فوری طور پر یہاں سے چلیں چنانچہ بوس نے یہ ساری معاملات سکرین پر دیکھ لیے تھے تو فوری طور پر یہاں سے دبانا ہو گئے پیارے دوستوں اور پیارے بچوں اگر آپ کو یہ گوسٹ انٹرگی دوسری اور آخری قسط اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکھی سٹوریز سیمیلرز اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا السلام علیکم